گیان باپی مسجد میں پوجہ کی عزاجت دینے سے عدالت نے کیا انقار پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھنڈ پیارے دوستو سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے وصولوں سے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے وصولوں سے خسوہ آ نہیں سکتی ہے کاغج کے پھولوں سے پیارے دوستو اللہ کے گھر مسجد میں پوجہ کی عزاجت کے لیے یاشی کا دائر کی گئی تھی آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ اللہ کے گھر گیان باپی مسجد کے اوپر کونسا بیواد چل رہا ہے کیسا بیواد چل رہا ہے اور اس بیواد کے بیچ اچانک سے دوستو مسجد کے اندر سے ہی جس کو مسجد پکش کے لوگ جان باپی پکش کے لوگ فہوارہ بتا رہے ہیں اسی فہوارہ کے دوسرے پکش کے لوگ سیولنگ بھی بتا رہے ہیں سچائی کیا ہے اس پر مہر عدالت لگائے گی لیکن جب سے فہوارے کو سیولنگ بتایا جا رہا ہے یا سیولنگ کو فہوارہ بتایا جا رہا ہے جیسا کی دوسرے پکش کا دعویٰ ہے تب سے یہ ماملہ اور سنسنکھیج ہو گیا ہے جس کو لوگ سیولنگ بتا رہے ہیں اسی کو مسجد پکش کے لوگ فہوارہ بتا رہے ہیں اور بجابتہ اس کو فہوارہ ثابت کرنے کے لیے پورا اس کا پائپ وغیرہ بھی سامنے آ گیا ہے کیسے اس پتھر کے اوپر اس پائپ کو لگایا جاتا ہے جس کے بعد یہ کام کرتا ہے اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں نے غالباً دیکھا ہوگا ای بی پی نیوز نے خود اس ویڈیو کو جس میں سمیت عوستی نے اس ویڈیو کو بریک کیا تھا اور بتایا تھا کہ مسجد پکش نے اس پورے پورانے پائپ کو لائیا ہے لگایا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی فہوارے میں لگانے والا یہ پائپ ہے پیارے دوستو لیکن دوسرے پکش کے لوگ اس کو فہوارا ماننے سے انکار کر رہے ہیں اس کو لاغاتار سیولنگ ہی مانگ رہے ہیں اور اس کو لے کر سنکرہ چار سوروپانند سرسواتی کے سیسے ابھی مکترے سورانند سوامی انہوں نے اسثانی عدالت میں یاچی کا دائر کیا تھا کہ ہمیں مسجد کے اندر جہاں سیولنگ ہے اس جگہ پر پوجہ ارچنا کی اجازت ملنی چاہیے یعنی سیدھے طور پر مسجد کے اندر پوجہ ارچنا کی اجازت ملنی چاہیے اب اسی کو لے کر دوستو ماننی عدالت کا بڑا فرمان جاریہ وہ ہو گیا ہے ان کا ساتھ طور پر اس آدیس کو دینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے چلی دوستو آپ لوگوں کے لیے میں یہ ثبوت بھی لگا دے رہا ہوں تاکہ آپ تصفی آپ لوگوں کو ہو جائے تسلی ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے گیان باپی معاملہ کتھت سیولنگ کا پوجہ کرنے سمبندیت سوامی عوی مکتے سورانند کی یاچی کا خارج آپ کے سامنے جو تصویر اُبر رہی ہے عوی مکتے سورانند یہ وہی سجن ہیں جنہوں نے گیان باپی مسجد میں پوجہ کرنے کا ادھیکار کو لے کر یاچی کا دائر کر آیا تھا لیکن عدالت نے ان کی یاچی کا کو خارج کر دیا ابھی مکتے سورانند کون ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ سنکرہ چار سو روپانند سرسوٹی آپ نے کافی ان کے بارے میں دیکھا سنا ہوگا تصویر بھی آپ کے سامنے ہیں سنکرہ چار سو روپانند سرسوٹی انہی کے سس ہیں ابھی مکتے سورانند دوستو انہوں نے پچھلے دن گھسنے کا بھی کوسس کیا تھا کہ ہم مسجد میں گھسیں گے مسجد میں جا کر فلنا کریں گے ڈھمکا کریں گے جلا بھی شیک کریں گے لیکن اسثانی پرساسن نے ابھی مکتے سورانند کو یعنی سنکرہ چار سو روپانند سرسوٹی کے چلے ابھی مکتے سورانند کو انہی کے مٹھ میں نجر بند کر دیا تھا پیارے دوستو نمالوم کونسی فیجہ چلی ہے اس دو ہزار بائیس میں کہ اتنے فساد اتنے طریقے کے بیوادت بیان سامنے آ رہے ہیں من کو ویتھیت کر دیتا ہے من کو وچلت کر دیتا ہے ہندو مسلم کے بیچ جس قدر دوریاں پیدا ہو رہی ہے جس طریقے سے نفرت کا باجار گرم کرایا جا رہا ہے نے آپ میں دوستو یہ آجادی کا 75 سال چل رہا ہے اور اس سورنم وقت میں دوستو یہ ویس جس طریقے سے گھولا گیا ہے اس نے آجادی کے 75 سال کا مجھا کرکرا کر کے رکھ دیا ہے پیارے دوستو آج کچھ لوگ صرف مسجد اور مندر کو لے کر ہندو مسلمان کو لے کر اپنی راجنیتی کے روٹیاں سیک رہے ہیں نفرتی بیان باجی دے رہے ہیں جیسا کی آپ لوگوں کو معلوم ہے کی کیسے پورا ماملہ پہلے گیان باپی مسجد کا چلا ابھی ماملہ کچھ سانت ہی پڑا تھا گیان باپی مسجد کا کی بھارتی جنتہ پاٹی کی ایک پروکتہ جس کا نام نپور سرما ہے اس نے جہر اگلا اس کے جہر اگلنے کے بعد دوستو دیش بھر میں پھر سے نیا بیواد کھڑا ہو گیا دیش بھر میں گرفتاری کی مانگ چلنے لگی اور اب تو دوستو بیدیش میں لگ بگ دس سے پندرہ ایسے بیدیش مسلم کنٹری ہیں جنہوں نے بھاری ویروت جاہر کیا ہے نپور سرما کے بیواد دیت بیان پر سرمن بیان پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسانے میں لیا تھا ماج اللہ اللہ تبارک وطالہ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سان میں ایسے بات کہے تھے اس عورت نے جس کو دہرایا نہیں جا سکتا ہے یہاں پر بھار قیب دوستو اس کا ویواد الگ چالو ہو گیا اس کے ویواد کے بعد دوستو اب تو معاملہ اس سمئے ایسا بن گیا ہے کہ جہاں اس کی گرفتاری کے لیے مسلم سمپردائی کے لوگ دھرم کے لوگ جگہ جگہ پر جلسہ جلوس کر رہے ہیں سرکار کو میمورینڈم پیس کر رہے ہیں تو وہیں دوستو اب کچھ تتھا کتھت اندبھکت سڑے کھپڑی والے ہیں وہ ان کے سمرتھن میں بھی اتر رہے ہیں جو لوگ ان کے سمرتھن میں اتر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ اگر آپ کے جو آراد پجیور ہیں اگر ان کے خلاف کوئی بیان باجی کرتا ہے تو آپ کو تکلیف لگے گا تو اسی طریقے سے جب آپ کو تکلیف لگا ہے لیا لگ سکتا ہے تو دوسرے دھرم کے اگر سروچ دھرم گرو پیغمبر پروفیٹ کے بارے میں اگر نوپور سرمان جہر اگلا ہے تو مسلمانوں کا حال کیسا ہوگا شکریہ